بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامی خلاف راہی کے ساتھ میں افتحار کا آدمی اور خاص اب سیلاب زدگان کا مال بھی ہڑپ کر گئے خان کے خلاف ایک اور کرپشن کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جو کہ نیب نے درج کیا ہے نیب نے ایک نیا کیس بنا لیا ہے اس کے علاوہ عبرار خان کے خلاف درج نو مئی کے مقدمات میں بغاوت کی دفعہ بھی شامل کر لی گئی ہے تو لگتا ہے یوں ہے کہ خان صاحب کا علاج جھون لیا گیا ہے ایک علاج تو ان کا مقدمات ہے اور مقدمات کی سنگینی ہے جبکہ ایک اور علاج بھی دریافت کر لیا گیا ہے اور اس کے بارے میں خود پی ٹی اے کے ووٹر سپورٹر اور یوٹیوبر دعویٰ کر رہے ہیں کہ فوج نے ایک ایسی فلم منائی ہے جس میں عبرار خان کے جو تمام کارنامہ ہائے جو انہوں نے سر انجام دیئے وہ پچرائز کیے گئے ہیں اور اس فلم نے عبرار خان کی لٹیا ہی ڈبو دی ہے شکوہ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ فلم فوج کے اندر آج جو فوج کے تدریسی تعلیمی دارے ہیں ان میں دکھائی جا رہی ہے تاکہ آئندہ کسی بھی فوجی افسر کو یا فوج میں بھرتی ہونے والے کسی نوجوان کو شمولیت کے وقت ہی کوئی وائرس نہ لگ جائے تو یوتھیا وائرس کا علاج دریافت کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ نیب نے ڈنگا بجا دیا ہے اور خوشیاں چڑ گئی ان لوگوں کو جو اس بات پر نراز سے کہ نیب کی ترامیم کیوں کارنادم قرار دے دی گئی ہیں اور تمام کیسز کیوں بند کر دی گئے ہیں تو اب نیب نے فیصلہ کیا کہ سبری کورٹ کے حکم کے مطابق یعنی وہ حکم نامہ جو چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے آخری فیصلہ دیا تھا جس میں وہ ساری نیب ترامیم کو کارنادم قرار دے گئے تھے اس کے مطابق اعتصاب عدالتوں کو مقدمات واپس بھیجے جا رہے ہیں اور درجروں مقدمات ہیں تمام بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کے مقدمات کھل گئے ہیں فائلیں کھل گئی ہیں اور مقدمات ان کو بھیجے جا رہے ہیں ایک لمبی چوڑی فیرس ہے اور اس پر بعض نامور صحافی بھی لڑیاں ڈال رہے ہیں اور بڑے خوش ہے یعنی لگتا ہی ہو ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ لوگوں کا مطبع نظر یہی کہ ہر وقت جو ہے کسی کے ہاتھ میں کوڑا رہے اور کسی کی کمر جو ہے پیٹ جو ہے وہ ننگی رہے اور کوڑا اس ننگی پیٹ پر برستا رہے تو ان کے دل کو آرام راحت اور سکون ملتا ہے پاکستان میں حالات کو صحیح رخ پر رکھنا پولٹکس کو بیلنس رکھنا یا جسے کہتے ہیں کہ سیاسی استحکام رکھنا یہ بہت سی طاقتوں کو پسند نہیں ہے اور جب بھی ایسا ہوتا ہے وہ اپنا ہی راہ گلاپنا شروع کر دیتے ہیں اس کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے اس کے لئے آپ کو بتائیں گے کہ سبریم کور نے فل کورٹ کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے اور ایک نئی سیاسی جماعت بننے جاری ہے اس کا فیوچر کیا ہوگا وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے تو قیدی نمبر آٹھ سو چار کے خلاف نیب نے ایک نیا کرپشن کا کیس تیار کیا ہے اور یہ کرپشن کا کیس ہے کہ پچھلے سال پاکستان کے اندر سلاب آیا تھا جب عمران خان پرائیم میرسر نہیں تھے اور پاکستان کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اگست دو اہدار بائیس میں عمران خان سر ویٹ ٹیلیوین پر ایک ٹیلی تھان کی تھی اور اس کے ذریعے انہوں نے پاکستانی عوام سے اربوں روپے جمع کیے تھے خان صاحب کا بڑا توتی بولنا تھا اس وقت اور خان صاحب ایک ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے اور انہوں نے اپنی مقبولیت کو مدے نظر رکھتے ہوئے ٹیلیوین پر ایک ٹیلی تھان کی اور سلاب زدگان کے لیے رقم کٹھی کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر یہ اعلان بھی کیا کہ جناب ایک بڑی بھاری رقم کٹھی ہوئی ہے لیکن وہ رقم کہاں گئی کس کے پاس گئی کس کے ایک آکان میں گئی آج تک کسی ایک غریب کو بھی رقم نہیں ملی اور کسی سلاب زدہ افراد کو نہ خیمہ ملا نہ روٹی ملی نہ عمران خان صاحب نے ان کو وہ امداد پہنچائی تو ٹیلی تو ان کے ذریعے جو فنڈ جمع کیا گیا اس کا غلط استعمال یہ ہے الزام حاصل پر اور نیب میں بن گیا ہے مقدمہ اور ذراعی نے بتایا کہ نیب ہیڈکوارٹر کو انکوائری کی منظوری کی درخواست جو ہے وہ موصول ہو گئی ہے اور نیب ریول پرنڈی نے کیس کی شکایت کی تصدیق کر کے اسے انکوائری میں تبدیل کر دیا ہے خاصم جو ان دنوں اٹیک جیل میں سائفر کیس میں بند ہے ان کے لیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ نیب میں ان کے معاملات اب آگئے ہیں اب نیب کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ اب نیب ترمیم کال ادم قرار دی جا چکی ہے تو اب پائیدینوان اٹکو جیل اب عمران خان بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں اور جو باقی کے لوگ ہیں ان کی انکوائریاں تفتیشیں دو چکی ہیں اب ان کا مقدمات حساب عدالتوں میں ہیں تو خان صاحب نے ابھی تفتیش کے مراحل سے گزرنا ہے تو ان کے لیے مشکلات زیادہ ہیں اور انہوں نے بھی نیب کی تحویل میں ریمانڈ بھی کاٹنا ہے اس کے لیے لہور میں ایک پریس کورورس کی لاہور کے ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش مسود نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو نوہمائی کے مقدمات درج کی گئے ہیں ان میں ایک اور دفعہ شامل کی گئی ہے جو کہ بغاوت آہ کی دفعہ ہے یعنی پی ٹی آئی کے چیئرمن کے خلاف بغاوت پر اکسانے اور منصوبہ بندی کے شواہد ملے ہیں اور چلان جمع کرنے سے قبل پروسٹیگیشن کے تمام اعتراضات دور کر دیا گیا ہے اس پریس کورورس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ نو مائی کے مقدمات کے حوالے سے پولیس نے چلان مکمل کر لیا ہے اور جو بغاوت کی دفعہ ہے جسے دفعہ ون ٹوینٹی بھی لگائی گئی ہے آہ یہ انہوں نے آج بتایا اور جس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے خلاف نو مائی کے مقدمات کا ٹرائل بالکل تیار ہے اور یہ وہ معاملہ ہے جو کہ سیدھا ملٹری کوڈ میں جا سکتا ہے تو لگتا ہی ہو کہ عمران خان کے معاملہ جو ہے ان کے مقدمات اب ملٹری کوڈ کی طرف بھروک کر رہے ہیں اور نیب میں بھی ان کا معاملہ چل رہا ہے اس کے لئے ایک اور خبر آہ بڑی تیزی سے مارکٹ میں گردش کر رہی ہے اس خبر کے مطابق آہ آئی اس پی آر نے کوئی فلم بنائی ہے کوئی ڈاکومنٹری بنائی ہے آہ جو کہ فوج کے تعلیمی داروں میں دکھائی جا رہی ہے اور اس کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ جو فوج میں نئے بھرتی ہونے والے بچے جو پڑھ رہے ہیں جو نئے آ رہے ہیں آہ ان کو ان اثرات سے محفوظ رکھا جائے جو جو وائرس اس سے پہلے فوج کے کچھ لوگوں کو لنگیا تھا اور پھر آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو کہ بیٹرن ہو چکے ہیں جو فوج سے جا چکے ہیں وہ فوج کے خلاف ہی بیٹھ کر بیرون ملک بیٹھ کر وی لاغ بھی کرتے ہیں آہ پروپوگنڈا شروع ہو گیا آہ فوج کے حوالے سے اور وہ بڑا خطرناک پروپوگنڈا ہے آہ کچھ یوٹیوبرز ہیں جو پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں نکالے ہوئے ہیں یا نکل گئے ہیں یا در سے بھاگ گئے ہیں کہ ہمارے کام تو اچھے ہے نہیں تو ہم بھاگ جائیں آہ ورنہ ہم بھی کئی پکڑے نہ جائیں تو یہ جو اس خوف سے بھاگے ہوئے ہیں آہ وہ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی بدزبانی بدکلامی آہ پروپوگنڈا کرتے رہتے ہیں تو اسی قسم کا ایک پروپوگنڈا آہ اسرار کسانہ یہ پاکستان ٹیلیویجن کا ملازم تھا اور بڑے عرصے پاکستان ٹیلیویجن کے آہ اوپر اس نے کام کیا آہ پھر یہ کوئی ایکس میرے خیال ہے فوج کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بھی رہا ہے یہ چلے گے بھاہر اور اب یہ باہر بیٹھ کے دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے اندر جو جوان ہیں ان کو ایک ڈاکومنٹری دکھائی جا رہی ہے فوج نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے عمران خان کے حوالے سے اور وہ لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے فوجی جوانوں کی یعنی ذہن سازی کی جا رہی ہے اور عمران خان کے خلاف انہیں آہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں فوج کو عمران خان کی پروہ تھوڑی ہے فوج اپنا ایک ادارہ ہے اور وہ discipline maintain کرنا جانتا ہے تو وہاں پہ اب اندر جو خانے جتنے عمران خان صاحب کے جو فسلیٹیٹر تھے نا وہ سب آہ جو ہے وہ راندہ درگاہ ہو چکے ہیں یا وہ توبہ طائب ہو چکے ہیں یا وہ پتلی گلے سے نکل چکے ہیں اب ان کے پلیٹیکل ہمدردیاں عمران خان صاحب سے ہیں تو ہیں اور ان کو بھی حالات کا پتہ ہے حقیقت کا پتہ ہے اگر اس کے باوجود تو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو کوئی کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے اور کسی کو آہ اگر وہ سمجھتے ہی ہے کہ ویڈیوز دکھا کر لوگوں کو آہ کنونس کیا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ آہ سب سے بڑا گدار ہے اس ملک کا مجرم ہے تو یہی عمل آہ اس سے پہلے بھی کیا جا چکا ہے کہ عمران خان اس ملک کا ہیرو ہے اور عمران خان سے اس ملک کا نجات دہندہ ہے پچھلے دس بھی سال سے جو عمران خان صاحب کی فوج کے اندر ایک ساگ بنائی جا رہی تھی اور آہ فوجی چھونیوں کے اندر صرف آہ اے اے آر وائی اور آہ جو ان کے ہم خیال چینل ہیں وہی دکھای جاتے تھے باقی چینلوں پہ تو پبندی تھی تو جن لوگوں نے جس نسل نے پچھلے بارہ چودہ سال میں اے آر وائی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے تو ان کو تو صرف عمران خان ہی نظر آتا ہے تو یہ بھی ذہن سازی کی گئی تھی اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی قسم کا کوئی پروپگنڈا فوج کر رہی ہے اور فوج کے اندر سے کر عمران خان کے حق میں کوئی بات نہیں کر رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جی فوج کے آہ جو فوجی نوجوان ہیں ان کی ڈی بریفنگ کی جا رہی ہیں اور آہ میں نے آپ کو شاید کسی پروگرام میں بتایا بھی تھا کہ یہی عمران خان کے لیے سب سے بڑی مشکل بھی ہے عمران خان کے لیے جو لوگ بھائی نہیں نکل رہے ہیں وہ اس وجہ سے نکل رہے ہیں کہ جو ان کے کی بورڈ واریورز ہیں وہ ان کے حوالے سے خود ہی مصیبتیں پیدا کر رہے ہیں بس اب روز اگر یہ کہیں گے جی کل عمران خان رہا ہو رہا ہے کل عمران خان کی زمانت ہو رہی ہے تو شہانہ سائفر اڑا کر رکھ دیے جائے گا اور یہ کوئی کیس ہی نہیں ہے تو ایسے درجلوں جھوٹ نہ صرف ان کا میڈیا بول رہے ہیں بلکہ ان کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں جو بڑے بڑے ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں وہ جب بولیں گے تو پھر لوگ کہیں گے جی یہ تو بس ہمیں کہتے ہیں باہر نکلنے کی عمران خان تو باہر آ رہا ہے یہ تو بس دو چار گھنٹوں کی بات ہے اگر کسی کو یہ سمجھ آ جائے کہ عمران خان برا فس گیا ہے اور اب تو آگے کواں پیشے کھائی والی بات بھی نہیں ہے اب تو ہر طرف مصیبتیں چاروں طرف سے مصیبتوں میں گھرے ہوئے اور نہ ان کا کوئی انٹرنیشنل سولدکار ان کی مدد کر پا رہا ہے نہ ان کا کوئی لوکل سولدکار ان کی مدد کر پا رہا ہے اور وہ اس وقت جو ان کی آخری امید تھی وہ یہ تھی کہ عمرتہ بندیال صاحب جاتے جاتے کوئی ایسا چند چڑھا کے جائیں گے کہ عمران خان باہر آ جائے گا لیکن وہ الٹا عمران خان کو بسا کے چلے گئے ان کی کوٹ نے جاتے جاتے دو بڑے فیصلے دیئے ایک تو فوجی عدالتوں کا راستہ کھول دیا ایک انہوں نے نیب تر حمیم جو کال عدم قرار دے دیں اب عمران خان صاحب کی اگر نیب میں گرفتاری ہوتی ہے تو وہ لمبے جائیں گے تو ان کے لیے اور زیادہ مشکلات بڑھ گئی ہیں تو اس لیے اگر کوئی یہ کام کر بھی رہا ہے تو زہر کا علاج تو زہر سے ہوتا ہے تو اگر یہ کوئی کہہ رہا ہے کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ جی عمران خان مخالب بنائے گی ڈاکومنٹری آرمی کے تمام سکولز میں پروفیشنل ٹریننگ پر موجود افتران اور جوانوں کو دکھائی جا رہی ہے آہ اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ اس لیے دکھائی جا رہی ہے کہ آرمی سے تربیہ اتیافتہ لوگ آئندہ کسی نو سرباز کے چکر میں نہ ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ فوج کو بتایا جائے جناب یہ نو سربازی کیا ہوتی ہے اور کون تھا جو نو سربازی کر کے پاکستان کے بدارت عظمہ کی عدد تک پہنچ گیا اور یہ جو آہ بنائی گئی ہے ویڈیو یا فلم اس کے حوالے سے آہ جو ذرائع ہے وہ جو کہتے کہ اس فلم کے اندر صرف نو مائی کے واقعات کی اکس بندی کی گئی ہے کہ نو مائی کے روز کیا ہوا تھا اب نو مائی کو جو کچھ ہوا تھا اس کے ظاہر ہے ذمہ دار جو لوگ ہیں ان کی تو چکھیں نکلنی ہیں آہ اور اسی کو کہا جا رہا کہ یہ عمران خان کے آہ کارنامے جو ہے وہ بنا بتا بتایا جا رہے ہیں اور لوگوں کو یا فوج کے اندر ان کے حوالے سے بدگمانی پھلائی جا رہی ہے میں جو کیتا ہے وہ ہی دکھان گے نا جو کیا ہے جو بویا ہے وہ ہی کٹیں گے تو یہ معاملہ ہے اس کے لئے نیب نے ملک بھر میں آہ تمام بڑے بڑے کرپسن کیس کھول دی ہیں اور آہ بڑی تعداد میں آہ ان کیسز کو اب اتساب عدالتوں میں بھیجا جا رہا ہے اس خبر کو آہ سب نے کوٹ کیا ہے لیکن اس خبر کا جتنا مزہ کامران خان صاحب نے لیا ہے کسی نے لیا خان صاحب نے لکھا ہے ٹویٹ کرتے ہوئے کہ دم دم دما دم دما دم مست کلندر سپرین کورڈ کا حکم موقع پرست سیاست کرپٹ سیاست دار اب گھاس سریں نیب نے ملک بھر میں کرپشن کے تمام کیسز کھول دی ہیں بڑی تعداد میں سیول ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی سے انتہائی تجربہ کار ایل کار نیب میں خصوصی تیناتی پر بھیجے جا رہے ہیں اور چیرمین نیب کی دیرے صدارت نیب ہیڈکوارٹر جلاس میں بڑے اہم فیصلے ہو چکے ہیں اور چار سو پھچاس صدائد پارلیمنٹیرین حاضر سرمس اور ریٹائیٹ افسران اور پرائیوٹ کاروباری حضرات نیب کے ریڈار پر آگئے یہ کامران حضر صاحب کی حبر ہے جو حبر ہم تک پہنچی ہے وہ اس سے ملتی جلتی ہے کہ دائرے اب سارے کیس کھول دی جائیں گے اور ایک لسٹ ہے جس میں وہ اسی کے قریب سیاست دان ہے اور باقی آہ دوسرے لوگ ہیں ان کے کیسز آہ جو نیب ترمیم کے بعد بند ہو گئے تھے وہ دوبارہ کھل جائے گے ان میں آسفل زداری کا کیس ہے نواز شریف کا کیس ہے اور یہ معمولی کیس ہے توشہانہ کے کیس ہے جن میں یوسف زدہ اگلانی نے توشہانہ کی گاڑیاں نواز شریف کو گاڑی بیچی تھی اور یہ وہ کیس ہے جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے یہ وہ کیس نہیں ہے کہ گھڑی توشہانہ سے لی مارکیٹ میں اس کی قیمت لگوائی بیچی قیمت وصول کی واپس جمع کرائی اور پھر یہ وہ توفے نہیں ہے جو بیچے گئے تھے تو یہ کیس ہے دوبارہ لیے کیس کھلنا چاہیے یہ کھل گیا تو اس کو جس طرح کامرہ نہاں سا پینٹ کر رہے نا تو اس سے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ درد انہی کے پینٹ میں تھا انہی کو سب سے زیادہ تکلیف تھی کہ نیاب کے کیسز کیوں بند ہو گئے اور شاید وہ بہت سے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ ترجمان بھی ہیں ان کو خوشیاں زیادہ چڑی ہوئی ہیں تو اب انہی کی خبر میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کا مدہ لے لیں خبر وہی ہے کہ نیاب نے کیسز کھول دی ہے خان صاحب کہتے ہیں یہ خان صاحب یعنی کامرہ خان اٹھارہ سو نو ریفرنس انویسٹریگیشن انکوائیری اور شکایات دوبارہ کھل گئی ہیں سات سو اور روپے کے مبینہ کرپشن کی کیس کھول دیا سات سو اور روپے تو کامرہ خان کی خبر کے مطابق جناب اس میں آہ سات سابق وزیر اعظم ہے چودہ وزرہ ایالہ ہے اٹھتر وزرہ ہے ایک سو چھتر پارلیمنٹیرین ہے ایک سو چودہ افسران ہے آہ چار سو ساٹھ ریفرنس ہے دو سو ستر تحقیقات ہے چار سو چھپر انکوائیریاں ہیں چھے سو تیش شکایات ہیں آہ ان کی دوبارہ تحقیقات ہو رہی ہیں آہ چار سو چھاسی ریفرنس جو ہے وہ نیاب قوانین میں تقدیلی کے بعد روک دیئے گئے تھے آہ شباز شریف چوری شجاعت حامد ناثر چٹا کے کیسز بھی دوبارہ بحال ہو گئے ہیں یوسر اگلانی راجہ پریزر شرف شوکت عزید کے کیس بھی دوبارہ بحال ہو گئے تو کہہ تو ٹھیک ہی رہے نا چوش شجاعت بھی نگران وزیر اعظم رہے کسی زمانے میں تو یہ جو وزیر اعظم ہے ساتھ ہی ہوں گے آہ اس کے علاوہ انہوں نے ایک لسٹ دی ہے بڑی لمبی آہ یہ واقعی وہ لوگ ہیں جن کے جن کے کیس کھل رہے ہیں آصر زرداری بلاول بھٹو مریم نواز سلمان شباز نصر شباز پروید علیہ عثمان بزار حمدہ شباز شباز شریف اسلام ریسانی قدوس مزینجو پروید خٹک محمود خان قائم علی شاہ مراد علی شاہ منظور بھٹو حیدر آدم ہوتی مالک ملوچ صلو اللہ زیری خواجہ آصف آتف خان خواجہ سعاد رفیق سبتہین خان آہ شہرام ترکی خسرو بختیار یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے نام ہیں جو کیسز کھولے ہیں جو انٹیٹلڈ ہیں جالی کاؤنٹ کیس پارک لین کیس چودہ شگر میر ہیلی کاؤپٹر اومنی گروپ شگر میل کیس چینی سکینڈل کیس بڑے میگا کرپشن کیس دوبارہ کھل گئے ہیں ان میں پی 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 کے نواسی سابق ویمران نون لکے باس سٹھ تریقین صاحب کا سنتالیس افراد کے کیسز ہیں ایم کیوں کے آٹھ لوگ کافلی کو جو ہی ہوئے کہ بارہ سابق ارکان پارلیمنٹ کے کیسز شامل ہیں لڑیا پارے نجاب کامران نونہ صاحب کیس کھول گئے بڑا بڑا کام ہو گیا اور یہ پھر دعا دے ان کو چاہیے تھا کہ عمرتہ بندیال صاحب کو اپریشیٹ کرتے وہ کیس کھول گئے ہیں لیکن یہی کامران نونہ صاحب عمرتہ بندیال صاحب کے بڑے سخت ناقدمی تھے اور ان کے بڑی تنقید فرماتے تھے لیکن اب ان کو خوشیاں چڑھی ہوئے ہیں تو برحال اس کا آغاز ہو گیا شرجیل مہمن صاحب سے تو کراچی کے اتصاب عدالت نے شرجیل مہمن کے خلاب محکمہ اطلاعات صحیح میں پانچ ارب چھتہ کروڑ پے کی کرپشن ریفرنس سے متعلق نیاب ترمیم کے تحت دائرہ اختیار چیلنج کرنے کی درخواست محترد کر دی ہے اور اس میں عدالت نے ریمارکز دیتے ہوئے کہا ہے کہ نیاب ترمیم سے متعلق سپریم کورٹ کے حکامات کے بعد یہ درخواست غیر محصر ہو چکی ہے کل ہی ہمیں سپریم کورٹ کا بھی ختم کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کا حکم نامہ بھی سامنے ہے تو ریفرنس کا ٹرائل جہاں رکا تھا وہی سے شروع کیا جائے گا گواہان کو بلائے جائے گا اور ریفرنس کو آگے چلائے جائے گا تو عدالت نے پانچ اکتوبر کے لیے سماعت ملتوی کر دی اور تمام گواہوں کو اور ملزمان کو پیش ہونے کا حکم دے دیا ہے تو یہ پہلا کیس ہے جو کہ نیاب ترمیم کال ادم ہونے کے بعد شروع کیا جا رہا ہے تو پاکستان میں ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس بات کا انکشاف کیا مصطفیٰ نواز کھوکر نے جو کہ پیول پارٹی کے بڑے عام رہنماء تھے پھر کچھ وجہ بہت جوہات سے وہ الگ ہو گئے اس کے علاوہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ آہ سابق ودری آدم شاہ نکان عباسی اور سابق ودری خزانہ مفتا اسماعیل کو بھی اپنی جماعت میں شامل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور ان کی بات ہو چکی ہے اور یہ لوگ تیار ہے یہ ان کا قطعہ ہے اور کچھ انہوں نے اور بھی نام لیے تو اب لگتا ہی ہے کہ وہ جو آہ جب پہلے پوچھا جا رہا تھا جب یہ آہ اجلاس کر رہے تھے جب آہ پچھلا دور حکومت تر پی ڈی ایم کا اور شیلکہ نباسی اور مفتا اسماعیل اور مصطفیٰ نواز کھوکر آہ یہ الگ فورم پہ آہ لوگوں سے خطاب بھی کر رہے تھے اور اپنے خیالات کے ظاہر بھی کر رہے تھے تو اس وقت ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کوئی نئی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں تو انہوں نے نکار کیا تھا لیکن اب آہ انہوں نے اس بات کا اقرار کہہ لیا کہ نئی سیاسی جماعت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ویسے نئی سیاسی جماعت اگر ان لوگوں پر بن جاتی ہے مشتمل تو یہ کچھ کریڈیبل لوگ ہے آہ ان لوگوں کے نسبت جو کہ پی ٹی آئی سے نکالے گئے ہیں جیسے جانگیر تین صاحب کی جماعت ہے یا پوریت خٹک کی نئی سیاسی جماعت ہے ان کی نسبت اگر شائر اکان عباسی اور مصفیہ نواز کوکر یا مفتہ اسماعیل تو یہ آہ بہتر لوگ ہیں ان کی کریڈیبلیٹی ہے اگر یہ جماعت بناتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کو پذیرائی مل سکتی ہے لیکن مجھے اس میں ڈاؤڈ یہ ہے کہ شائر کا نباسی آہ مسلمی نون چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ان کا نوازشف سے ایک درینہ تعلق ہے اور ان کے بہت ٹرسک وردی آدمی ہے آہ وہ نراز دور ہو سکتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی لیدہ سیاسی جماعت بنائیں گے تو مصفیہ نیاب نواز کوکر نے ایک اٹیمٹ کی ہے اور آہ اب اس کا یقینی طور پر ریاکشن بھی آئے گا اور جواب بھی آئے گا اس کے لئے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت کا تحریر حکم نامہ جاری کر دے گا یہ تو تین صفات میں مشتعل تحریر حکم نامے میں کہا گیا کہ چیف جنسٹس دو سینئر جنجز سے بینچز کی تشکیل پر مشاورت کریں گے کیس ابھی زیر سماعت ہے عدالت نے دو درخاص گزاروں اٹانی جنرل کے دلائل سنے ہیں اٹانی جنرل نے جنجز کے سوالات کے جواب دینے کے لیے وقت مانگا ہے اس لئے سماعت تین اکتوبر کو گی جب اٹانی جنرل واپس آئیں گے تین اکتوبر کو اس کے اوپر دمارہ سماعت ہوگی تو اس کے اوپر فردر جو ہے وہ بات ہوگی آہ اس کے لئے ایک اور خبر یہ کہ شواز شریف ابھی آج ہی واپس آئے ہیں اور سننا یہ کہ اب وہ پھر واپس لندن جا رہے ہیں اور کوئی بڑی بیٹھک ہو رہی ہے اسی ہفتے لندن میں مسلمی نون کی جس میں آہ بڑے اہم موضوعات کے اوپر بات کی جائے گی تو مریم نواز بھی جا رہی ہیں مثلا مریم نواز نے آج مسلمی یوت کنونشن سے خطاب کیا ہے آہ یوت نہیں ایم ایس ایف کی کنونشن سے خطاب کیا ہے اور بڑا دبنگ انہوں نے خطاب کیا یعنی آہ پرخشیں اڑا دیئے اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کو ان کے والد کے سامنے گرفتار کیا گیا تھا ان کا دعویٰ یہ کہ اگر پاکستان میں نواز شریف کے کارناہ میں نکال دیں تو پھر پاکستان جو آہ باقی تو بس کھنڈری بچتا ہے تو اب یہ ان کا دعویٰ ہے تو اب تک کے لئے اتنی آپ سے ملاقات ہوتے ہیں اگلے ویلاغوں اپنے گردنوں اور گلوں بہت